پنجابی بجیر پیرٹس میں ہم آپ کو خوش حامدیر کہتے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بریڈنگ فیزن جاری ہے اور بہت سارے دوست اچھی خاصی بریڈ حاصل کر رہے ہیں کسی کہیں سیٹن کلچ چاہ رہے ہیں تو کوئی تیسرا کلچ بھی لے رہا ہے یا تیسرا کلچ لینے کی تیاری کر رہا ہے دوستو میرے ہاں بھی تیسرا کلچ شروع ہونے والا ہے دوسرا کلچ تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور تقریبا تمام بچے مٹکیوں سے باہت نکل آئے ہیں تو اس طرح کی بریڈنگ پروگریس تقریبا تمام بھائیوں کے پاس جاری ہے لیکن مجھے کچھ ایسے میسیجی مصول ہو رہے ہیں یا کومنٹس مر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر مادلیاں مٹکی پسند نہیں کر رہی ہیں وہ مٹکیوں کے اندر نہیں جا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں تفصیل بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ تمام بھائیوں سے درخاط ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیک آن دبانا ہر جز مت بھولیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیشن بوری طور پر آپ کو مل سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک آپ کی مادیاں مٹکی پسند نہیں کر رہی وہ مٹکیوں کے اندر نہیں جا رہی ان کے پیر نہیں بنے ہوئے تو اس میں کچھ آپ کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ تمام غلطیاں بتا سکوں جن کی وجہ سے آپ کے پیر بریڈنگ کی طرف نہیں جا رہے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی مادیاں مٹی پسند نہیں کر رہی اگر کہ ان کے بیر بھی بن چکے ہیں ان کے جوڑے بھی بن چکے ہیں لیکن وہ مٹیوں کے اندر نہیں جا رہی تو آپ کو چاہیے کہ وہ غلطیوں کو دور کریں دوستو اس ویڈیو کو آپ لازمی پورا دیکھیں اسکپ کر کے مت دیکھیں کیونکہ اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ بہت ساری معلومات سے محروم رہ جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کون کون کی غلطیوں کی ہیں دوستو جو نیرے شوق کرنے والے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پنجرے کو ایک جگہ نہیں رکھتے کبھی وہ سہن میں لے آتے ہیں تو کبھی کمرے میں پنجرے کو اٹھا در لے جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے بجید پیرٹ سے اچھی بریڈ لینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پنجرے کے لیے ایک جگہ مقصود کرنا پڑے گی جہاں شور شرابہ نہ ہو رہا ہو جہاں بلکل سکون ہو اور ان کو پرائیویسی مل رہی ہو تاکہ پریندوں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اس جگہ پہ محفوظ ہے وہ بریڈ کر سکتے ہیں اپنی نسل آری بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پنجرے کو ایک مقصود جگہ پہ رکھنا ہے آپ کو اپنا پنجرہ ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں تھوڑی بہت دھوپ بھی آتی ہو لیکن آپ نے اس بات کا بھی شیاء رکھنا ہے کہ یہاں بلی بغیرہ آ کر ان کو ڈراتی نہ ہو کوئی کتہ یا چوہے بغیرہ اس پنجرے تک نہ پہنچ سکیں بچے اس پنجرے کے پاس زیادہ دیر تک نہ رہ سکیں کیونکہ بچے توتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ڈر محسوس کرتے ہیں اگر آپ اپنا پنجرہ ایسی جگہ پہ رکھ لیں گے تو آپ کے بجید بریڈ کرنا شروع کر دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے برڈ کی خرار کا بہت زیادہ کیا رکھیں ان کو سوٹ پوٹ کائی پر دیں رضانہ کی بنیاد پر ان کو سوٹ پوٹ دیں اگر وہ بیمار وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان کو دوائی وغیرہ کا استعمال بھی لازمی کر رہے ہیں باز کاتھ یہ ہوتا ہے کہ اکثر پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ ستھ ہو کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی وہ بریڈ کی طرف نہیں جاتے اور ایک بہت بڑی اور گلتی جو اکثر نائے شوق کرنے والے حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مٹکی کو یا باکس کو ایک جگہ پر اچھی طرح سے ٹھٹ نہیں کرتے یا مٹکی کو بہت نیچے کر کے لگا دیتے ہیں مٹکی کو یا باکس کو ہمیشہ پینجرے کے اوپر والی جگہ پر لگایا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ایک تار وغیرہ کے ساتھ یا رسی کے ساتھ بان دینا چاہیے تاکہ پرندے جب پینجرے کے اندر پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت وہ حرکت نہ کر سکے اگر آپ کی مٹکی حرکت کرے گی اور ماتہ اس کے اوپر جاگر بیٹھے گی تو وہ ڈر جائے گی اور اس ڈر کی وجہ سے وہ مٹکی کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس مٹکی میں گیر محفوظ سمجھے گی تو اس بات کا آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے کہ مٹکی بلکل ہلنے نہ پائے ایک اور بڑی غلطی جو افسر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پٹھے لے کر آ جاتے ہیں اور پنجھنے میں پٹھے چھوڑنے کے بعد ساتھ ہی مٹکی لگا دیتے ہیں لیکن ابھی چونکہ ان پٹھوں کی عمر پوری نہیں ہوتی وہ بریڈ کے کابل نہیں ہوتے تو وہ مٹکی میں نہیں جاتے اور جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی وہ مٹکی میں جانے سے ڈرتے رہتے ہیں تو آپ کو مٹکی اس وقت لگانی ہے جب ان کی عمر پوری ہو چکی ہو اور ان کا پیر بن چکا ہو پیر بننے سے پہلے اگر آپ مٹکی لگا دیں گے تو اکثر مادنیاں مٹکی میں داخل نہیں ہوتی اور بریڈ نہیں کرتی نئے شوق شروع کرنے والے حضرات ایک اور بہت بڑی گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مٹکی کا سائز بہت چھوٹا لگا دیتے ہیں یعنی مٹکی بہت چھوٹے سائز کی پنجھرے کے اندر لگا دیتے ہیں جس میں مادہ اکیلی بھوشکل بیٹھ سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کم کم مٹکی اتنی بڑی ہو کہ اس میں مادہ اور نر دونوں اکٹھے مل کر بیٹھ سکے اور مٹکی میں کافی جگہ خالی بات جائے اگر آپ بہت تنگ مٹکی لگا دیں گے تو اس مٹکی میں بھی مادہ بریڈ نہیں کرے گی تو دوستو ان چند باتوں کا آپ خیال کریں ان پر حمل کریں انشاءاللہ آپ کے تمام بجید بریڈ کرنا شروع کر دیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت چاہوں گا اللہ حافظ